سبھی کرمویر کی یہی آرزو ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے دیش سے یہ وپدہ ختم جائے دیش نہیں پورے وشو سے اور اس سمیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جھوٹ رہے ہیں خرگون سے ہمارے پولس بھاگ کے ٹی آئی آئیوں سے باتجت کرتے ہیں ہلو جی نمسکار مڈم جی نمسکار ٹی آئی صاحب آپ کا سواگت ہے آپ کا نام چاننا چاہوں گی میں مڈم میں ٹی آئی کوتوالی خرگون لالت سنگھ ڈاغور بول رہا ہوں ڈاغور صاحب یہ جانا جائیں گے کہ نمار شیطر جو ہے وہ بہت سمیں سے اچھوٹا رہا تھا سنکرمنٹ وہاں نہیں فیل رہا تھا لیکن اب نمار میں بھی سنکرمنٹ کی جو ہیں کیسز دیکھنے کو آ رہا ہیں سننے کو آ رہا ہیں کس طرح سے خرگون کی استطیتی ہے اور پولیس پرشاشن اس میں اپنا کیا رول نبھا رہی ہے یہ دراصل ایک ہی پریوار کا زیادہ ایشوز ہیں یہ دمات سے آئے تھے اور اس کے بعد آسٹ ان کے پریوار والوں کو انفیکشن پہلا آئے نہیں تھے اس کو لے کے پورا شہر ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اور جگہ جگہ ٹیکن پوائنٹ بنایا ہے جو پرٹیکولر وہ چھتر ہے اس کو قریب ایک کلومیٹر کا ایریہ ہم نے پورا کارڈن کیا ہوا ہے پرتبندیت چھتر اس کو بنایا گیا ہے وہاں پورے چھتر میں سٹوپر لگا کے اور لوگوں کو آنا جانا پرتبندیت کیا گیا ہے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ لوگ ڈاؤن میں وہ اس کا پالن کریں اور جو الگ الگ کارڈ یا کسی بہانے سے یا ہسپٹل کے بہانے سے پرتی لے کے نکل دیں کرپیہ ایسا نہ کریں ٹی آئی صاحب اس میں پولیس جو ہے اس کو ایک وشیش پرکار کا کام کرنا پاتا ہے ہمیشہ تو لائن آرڈرز کو ہی وہ سنبھالتے تھے لیکن اس بار ان کے پاس جو ذمہ داری ہیں وہ بہت الگ ہٹکے ہیں لائن آرڈرز کے ساتھ ساماجک دائدھو کا بھی بوجھ ہے پولیس کے کندھے پر آیا ہے اور بہت سارے ایسے کام بھی ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں جنہیں سماسیوا کی ساتھ ساتھ اپنے دائدھو کو نبھاتے بھی کام کرنا ہے اس سمیں پولیس اپنا منوبل کیسے بنائے ہوئے ہیں دیکھئے یہ ایک ڈسیپلینڈ پورس ہے ہم لوگ سب تینڈ رہتے ہیں اور ہر پرستیتی کے لئے ہم لوگوں کو بتایا سمجھایا جاتا رہا ہے ہمیشہ اب یہ چوکی ایک ایسا مددہ ہے کہ جو لائن آرڈر سے ہٹ گئے ہیں لیکن باتیں ساری وہی ہیں اسی کا پالن کرانا ہے کہ لوگ گھروں پر رہے ہیں ماسک پہن کر رہے ہیں اور چیلنج جو پولیس کا سامنے سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم لوگ ڈینجر جون میں ہیں لیکن پوری طرح سے جھٹے ہوئے ہیں جی میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ جو کوئی پریشانی کہیں سے آتی ہے کوئی آپ کو پریشان کرتے ہیں جو نیاموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں آپ انہیں کیسے سمجھاتے ہیں میرم چونکہ یہ ساماجک مددہ ہے اور لوگ بھی اپنے ہی ہیں اور آویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ان کو سمجھانا ہی پڑھ رہا ہے ان کو صرف یہ ہی ہمارے لوگ کوشش رہتی ہے کہ وہ اس کو اذر وائز نہ لیں کسی بھی حالت میں نیام جو بتائے گئے ہیں جو سرکار سے لے کے ہر اس طرح پر بتائے جا رہے ہیں ان کا پالن کریں اور کئی بارے سے موقع آتے ہیں جو سم پریشتی آتی ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ان کو گھروں پر بٹھایا جا رہا ہے یہ جبستی کی جاری ہے لیکن وہ جو بھی ہے ان کے اطمے ہیں اور جب وہ یہ لوگ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ انہی کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کے پوزیٹیو ریزلٹ بھی آتے ہیں اس وقت پولیس جو ہے ایک بہت الگ طریقے سے کہیں جگہ ہم نے دیکھا کہ پولیس گاہ کر یا کوئی دوسری طریقے سے یا کسی اور وقتی کا سہارا لے کے یا انہی انہی طریقے سے بھی پولیس جو ہے پبلک کو سمجھانے کا کام کر رہی ہے ایک بہت مہتپون ہے پولیس کے بھی اپنے پریوار جو ہیں جو ہمارے جوان اس میں لگے ہیں ان کے گھر پریوار ہوتے ہیں گھر سے ایک ڈر ان کی ڈیوٹی پر بنا ہوا ہی رہتا ہے اپنے گھر پریوار کو آپ کیسے سنتوشت کرتے ہیں یہ بہت ہی مہتپون مدہ آپ نے اٹھایا ہے یہ ایک مہتی چیز ہے ہمارے پریوار بلکل اس سمجھ سہمے ہوئے ہیں اور ہمارے کوشش تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ پولیس کو ہم الگ ہی رکھے ہوئے ہیں جو ایڈرائزلی جاری ہوئی اس کا آپ بھی پالن کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تیائی صاحب دیکھیں گیت سنگیت سبھی کو پیارا لگتا ہے ابھی تو ایسا موقع نہیں ہے لیکن تب ہی تو آپ نے کچھ گنگنایا ہوگا یا کوئی گیت پسند کیا ہوگا میڈم گانے تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو جندگی موت نہ بن جائے سمالو یارو اس پر حملوں کا جور ہے بہت ضروری اور لوگ کا پالن کریں اور سبھی کو یہ چیتابنی کے ساتھ یہ گانا ہے جی تیائی صاحب گیت سنگیت اس لئے بہت ضروری استناع پرن ماحول میں اگر کچھ پل ایسے مل جائے ریلیکس ہونے کے مل جاتے ہیں تو وہ آپ میں دگنا جوش بھر دیتے ہیں اس لئے ستناعوں کو دور رکھیں اپنی چیزوں کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہم آپ کو آپ کی یہ جو پسند کا گیت ہے وہ سنوا رہے ہیں آپ نے آکاشوانی سے بات کی آپ کا بہت بہت دھنیواد اپنا بھی خیال رکھئے گا اپنے جوانوں کا بھی خیال رکھئے گا بہت بہت دھنیواد جی تینکیو آپ کا منوول بڑھانے کے لئے بھی شکریہ موسیقی موسیقی